تو یہ پاکستان کا آخری گاؤں ہے نا ابھی ہم وجہ تھے ادھر سے تعریباً دس کلیمیٹر کے بعد انڈیا کا گاؤں ہے کتنے کلیمیٹر ہیں؟ دس کلیمیٹر سے بھی کم ہے آٹھ کلیمیٹر ہے ادھر سے تعریباً دوستو آٹھ کلیمیٹر کے فاصلے پر انڈیا کا گاؤں ہے اسلام علیکم دوستو دوستو ویسے تو آپ نے بارڈر ایریا کے ولیجس بہت دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم جس بارڈر ایریا آپ کو دکھانے والے ہیں یقین انہیس سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں نہ سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں گلگت پلتستان ڈسٹرک گانچے چھورپٹویلی کے ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں اور لاسٹ پاکستانی ولیج فرنو بارڈر کی طرف فرنو ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے تقریباً پانچ سے چھے کلیمیٹر کے فاصلے پر انڈیا کا گاؤں تھانو ویلیج بھی ہمیں صاف دیکھنے کو ملتا ہے تھانو ویلیج بھی انیس سو اکتر سے پہلے پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن انیس سو اکتر میں جو کچھ ولیجز پہ انڈیا نے کیپچر کر لیا تھا اس میں تھانو ویلی بھی تھا تھانو ویلی پاکستانی گاؤں بی کے جو پاکستانی گاؤں ہیں فرنو ویلی کا ایک حصہ تھا اس میں سے جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو بہت سارے اس وقت کے جو لوگ تھے فرنو ویلی کے وہ اس طرف گئے ہوئے تھے پھر اچانک یہ تقسیم ہوا اس کے باعث بہت سارے دوست رشتدار آپس میں وہ لوگ کھٹے مل کے رہتے تھے لیکن وہ بچھڑ گئے تو ابھی یہ صورتحال ہے ماں ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے باپ ادھر ہے تو بیٹی ادھر ہے بائی بہن ایک دوسرے سے جدہ ہیں بہت سارے دوست ایک دوسرے سے جدہ ہیں اور اس بات کو پچاس سال ہو گئے ہیں اگر ہم فاصلے کی بات کریں بہت ہی کم ڈسٹنس ہمیں دکھنے کو ملتے ہیں لیکن پچاس سالوں سے ایک دوسرے کے شکل انہوں نے نہیں دیکھی تو یہ ایک بہت ہی غمگی داستانیں بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں لیکن کچھ لوگ کو اس آس میں اس دنیا سے چلے گئے کہ وہ ایک نیک دن اپنے عزیز و اقارب سے ملیں گے لیکن ایک دوسرے سے وہ نہیں مل سکیں اور یہ جو فرانو گاؤں ہے یہ ڈسٹرک گانچے ہیڈکوٹر خپلو سے تقریباً ساٹھ سے ستر کلیمیٹر کے فاصلے پر ہیں یہاں کے پورے کے پورے لوگ یہاں پہ بلتی زبان بولنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی جو خاص بات ہے یہاں چھوڑا ٹویلی کے اور اولیش کے تو یہاں پہ لوگ کو بہت ہی آپ کو خوش اخلاق مہمان نواز بہت اچھے لوگ یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو ناظرین ہمارے یہ سفر جاری و ساری ہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم افران اولیش پہنچ جائیں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں موسیقی موسیقی داخل ہو چکے ہیں فران اولیش کے حدود میں یہ دیکھیں یہاں سے فران اولیش شروع ہو جاتا ہے تو یہاں سے مجھے اس بات کبھی خاص خیار رکھنا ہوگا کہ کچھ جگہ یہاں پہ ایسے ہیں جن کی ویڈیو میں نہیں بنا سکتا موسیقی اور یہاں پہ اگر ہمارے پاک افواج کی نوجوانوں کا ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی میں سلام پیش کرتا ہوں ان چوٹیوں پر موجود ہمارے وطن عزیز کے نوجوانوں کو جو اپنی فیملی سے دور ادھر دور درست علاقوں میں ان پہاڑوں پر آپ اور ہماری حفاظت کے لئے دن رات یہاں پہ موجود ہوتے ہیں موسیقی موسیقی اب یہ ہم پہنچ گئے ہیں بلکل آخری پوائنٹ پہ اور ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے ہیں تو ادھر سے ہی میں آپ کو دکھاؤں گا انڈیا کا جو گاؤں ہے جو یہاں سے نظر آتا ہے جو کی تقریباً چار سے پانچ کلمٹر کے فاصلے پر ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہے انڈیا کا گاؤں تھنگ ولیج جو کی انیس سے کتر سے پہلے اس تھنگ سمیت کچھ اور ولیج بھی پاکستان کے حصے میں تھا یہ انیس سے کتر کے بعد سے یہ انڈیا میں چلا گیا تو یہ دیکھیں دوستو اس ابھی میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ ہے جفران ولیج پاکستان اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جی جی انڈیا کا گاؤں تھنگ ولیج تو اس گاؤں میں سے بہت سارے رشدار دوست احباب بہت سارے ادھر ابھی بھی موجود تھے اور یہ لوگ پچاس سالوں سے ابھی تک نہیں مل سکے تو ابھی آپ نے انڈیا کا گاؤں تو دیکھ لیا ابھی ہم جاتے ہیں پھانو ولیج کے گلیوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں کے لوگ کیسے ہیں اور یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور یہاں کے گھر کیسے ہیں کس قسم کی گھروں میں یہاں کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں کی آبادی کیا ہے تو ہم آپ کو اس گاؤں کی کمپلیٹ سیر کراتے ہیں ناؤں کی رائιά ہن میں بھی تماما م mañana یا نائی یا نائی ترشک بذارلم 2 ملاب بندے موسیقی 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 نیچنگیت طالبی ہے احسان طالبی ہے احسان طالبی ہے ایو أجانا اگل دیو ہے ڈیوٹو مارم اٹھ نیگ کھرام ٹرمانی مستند ٹو ماتلید بینی ٹرمانی ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بزرگ موجود ہے سلام علیکم اپنا پیارا سنام بتائیے گا و تتاہیر محمد علی اب Appad زندگی ڈویش باز تیجل تک اسو تک سوال شروع زندگی سوال شروع لدن درستگی برای باستگی برای سوال شروع سوال شروع يمید مجھے مجھے چاہے اوہ اختین اتھان یا ستھان مجھے 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 روچڑی گزر ساتھ ارسود ایسے گزر defاق پاک خوص بہتر گوزرگا ہے انڈیا کے بہت سارے دوست یار رشیدار انڈیا کے اس طرف یعنی تھانگوے لئے اور ترتک تیاشی میں ابھی تک موجود تھے تو انہوں نے اپنے دوست یاروں کو بھی پیغام دیا ہے کہ تقریباً پچاس سال ہو گئے ان سے بچھڑے ہوئے تو یہ محترم کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو بہت یاد کر رہے ہیں تو ان کے عمر بھی ابھی کافی آ چکی ہے تو ان کی بہت یاد آ رہی ہے ان کا یہی کہنا ہے یہ فرانو گاؤں ہے اس کی ٹوٹل کتنے گرانے ہیں یہاں پہ یہاں پہ زیادہ لوگوں کا ذرائع آمدن کیا ہے لوگ کیا کام کرتے ہیں یہاں تو مجھوری کرتے ہیں زمینداری کرتے ہیں ملازم بہت کام ہے تیچھے دو تین ہیں مازمہ تو تین پولیس ہے ہمارے انہوں کو پتہ ہے اس وقت جوہاں 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 غریب ہو گئے راجون کا نوگر جوہاں ابھی بڑا بڑا افسار ہو گئے اب زمانہ بدل گیا جوہاں غریب غریب میں رہا امیر امیر میں رہا اس وقت جوہاں پانو جوہاں جوہاں جا ہے اور گاہیں گی وغیرہ پھناش وغیرہ خوب تھا اس لئے کم پڑھائی کیا ابھی سکساوالوں میں دا انکو بہت پانی نہیں تا وارد تا ان پہل بڑھار کیا ابھی بڑا بڑا افسار ہو گئے تو ایدر سردیوں میں کیا سورتیالا ہوتے سردی بہت زیادہ ہوتے ہیں یا نارمل سا ہوتے ہیں سردی بہت ہوتے ہیں سردیوں میں یہاں پر زندگی بہت مشکل ہوتا ہے یہ پاکستان کا آخری گاؤں ہے ابھی ہم موجود تھے ادھر سے تاریباً دس کلیمیٹر کے بعد انڈیا کا گاؤں ہے یہاں دس کلیمیٹر سے بھی کم ہے آٹھ کلیمیٹر ہے ادھر سے تاریباً دوستو آٹھ کلیمیٹر کے فاصلے پر انڈیا کا گاؤں ہے آنت ہے اور یہاں موجود تھے سردت tam 100 기억 ری قابل بڑک لا cash آپ اس Monsterchain ہم انڈیا کا گاؤں ہے وہ انڈیا گاؤں ہیں آپ کے دوست یار جاننے والےہرری تھین وہاں پہ ہمارا ادھر رشدار تو نہیں ہے جانے والا بہت ہے ٹکشی میں بھی ہے یہ تھا میں بھی ہیں جانے والا تھا میں تو ہمارا پھانو کا حصہ تھا ابھی پھانو کا حصہ تھا اس لیے جوہنا نسپ بھائی ادھر رہا منسپ بھائی ادھر رہا بال میں جوہنا اقدار میں جنگ جنگ ہوا تو بال بچ لے کے سب ادھر بھی جا مرد سارا ادھر رہ گیا اچھا عورتیں ادھر پہنچ گیا بلکل آپ کے دوست یار بھی بہت سارے ادھر رہ گئے ہوں گئے بلکل انیس پہ کتر کی بات ہے نا آپ کے کون کون دوست ہیں جو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارا دوست ہے احمد حسانت پہ ہے اور علی گوبالی ہے اچھا اب غربان علی جو ہے ہمارے ہم عمر ہے غزہ پہ بلتے ہیں اچھا باقی جو ہے نیخان پہ اب ہیدار کے بال بچے ہمیں جنتا نہیں ہے وہ پہلے ان کے باپ نظر آتا تھا ان کو اپوز بھی ہم کو پتا تھا سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے آپ ان کو ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اتنا قریب ہیں لیکن آپ ادھر سے آگے جو ہے ہمارا عابدی میں جائے تو ادھر ان نظر اوے سے نظر آتے ہیں بلکل دیکھ تو سکتے ہیں لیکن آپ پچاس سالوں سے نہیں ملے یہ بہت افسوس اور غم کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہی پیغم دینا چاہتے ہیں اللہ ان کو اچھا زندگی گزرے اچھا خدا رسول کے حکم چلے انشاءاللہ اچھا گزرے آپ دعا کرو آپ انڈیا سے اپیل کرو ہم ادھر سے پاہستان کو اپیل کرتا ہوں یہ بڑھار کھولے کھولے تو زیادہ پندرہ منٹ کا راستہ ہے اب ادھر سے گزرے لگا کر لاہور لاہور سے ادھر گنگ آرے تو کھرچہ ہو جاتے ہیں اب یہ دونوں حکومت کو اپیل کرتا ہوں یہ راستہ کھل جائے گا دونوں ہم رشداروں کو آپ زندگی مل سکے اب یہ جو ہے نا ہمارا ادھر گزر یہ ان سے نہیں ملا ابھی باپ ہے زندہ یہ ابھی اس طرح ملتا نہیں ہے تو آپ کو یاد تو آتی ہوگی اپنے دوستوں کی بہت یاد آتی ہے جی بہت یاد آتی ہے ہم ادھر دور نالوں میں گمتا تھا ریوں میں جاتا تھا بھاروں میں تو ابھی آپ کی عمر کیا ہے ہمارا عمر تہتر ساتھ ہے موسیقی موسیقی پاک انڈیا فرنو بڑھر فرنو گاؤں میں تو ہر گھر کی یہی کہانی ہے ادھر آہ بائی ادھر ہے تو بہن ادھر ہے ماں ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے تو بہت غمگین یہ داستانے ہیں انیس سو کتر سے پہلے آہ یہ ہوا تھا کی آہ کیوں کی جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو گاؤں تھاں اولیچ یہ تھاں اولیچ اور فرن اولیچ ایک ہی تھا تو بہت سارے لوگ کام کی وجہ سے ادھر گئے ہوئے تھے رشداروں کے گھر گئے ہوئے تھے تو اس دوران ہی آہ اچانک سے انڈیا نے اس پہ کیپچر کر لیا تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ لوگ اپنوں سے بچھڑ گئے اور ابھی تک یہ لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملے تو پچاس سال ہو گئے کچھ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ اس آج پہ ابھی تک زندہ ہے کی وہ ایک نیک دن ضرور ملیں گے اور وہ لوگ بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں آہ پاکستان اور انڈیا دونوں سے کی یہ راستہ کھل جائیں تاکہ ان کے عزیزوں سے مل سکے جو کی آہ تقریباً پچاس سارک سالوں سے یہ لوگ ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے ہیں یہ دیسی گی ہے انجو اچھا یہ دیسی گی انجو یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو حجی صاحب نے پور تکلپ ہمارے لیے یہاں پہ چاہے احتمام کیا ہے تو ہم نے تو ان کو کافی منہ کیا ہے تو ہم نے تو ان کو کافی منہ کیا تھا لیکن یہ دیکھیں یہاں فرانو کے خاص مقامی لوگ بہت خوش اخلاق میں ہم نواز لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ ستو تیار کیا جا رہا ہے تو اس میں ستو کے ساتھ یہاں پہ نمکین چائی اور اس میں ڈالا گیا ہے دیسی گی تو یہاں پہ یہ عام گھروں میں یہ کھانے کی یہ چیز ہر گھر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ہے ان کا چھوٹا سکی چند تو اس گھر میں آپ اور کون کون رہتے ہیں یہاں پہ یہ گھر میں ہمارا چھوٹا لڑکے کا بہو ہے ہمارا بہو ہے بڑ بی بی اچھا واقعی سب پنڈی ہے اچھا ٹیکشلا گلستانہری میں رہتے ہیں اچھا وہاں پہ کام کر رہے وہاں جو آدھری بچوں کو پڑھاتے وہاں دی رہتے ہیں صرف میں اکلہ در سیال کو آتا ہوں سیال کو جاتا ہوں بہار کو آتا ہوں اچھا سرتیوں میں آپ بھی شہر کی طرف جاتے ہیں جی جی اچھا 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 آمد یہ تو چون دہا ہے جو وہاں میں اچھا خون اپنڈی ایتنordin brushes اپنڈی اچھا خون باشا پنڈی اچھا بھوٹن پنڈی اچھا یہ اچھا بھوٹر تو پیارے دوستو ویڈیو کافی لمبا ہو چکا تھا تو ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ انڈ تو ویڈیو کسی لگی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اگر چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگیے ہو تو شیئر بھی ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ